آسلام علیکہ دوستو آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ روان سال اسٹیلیا میں مناکد ہو رہا ہے اس میں کل سولان ٹی میں شریک ہو رہی ہیں سب کو بے سبری سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شروع ہونے کا انتظا ہے تو دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے کولیفائر مرلا جاری ہے جس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں افریقی ٹیم زمباوے نے ورلڈ کپ کولیفائر کے پہلے سامی فائنل میں پاپن یوگنی کو ستائیس رنس سے شکست دے کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے دوسری جانب ورلڈ کپ کولیفائر کے دوسرے سامی فائنل میں نیدر لینڈ نے امریکہ کو ساتھ وکٹ سے شکست دے کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے کولیفائی کر لیا ہے واضح ہے کہ سولان اکتوبر سے اسیلیا میں شروع ہونے والے ٹورنمنٹ میں دوزار اکس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹاپ بارہ ٹیم میں برائے راست کولیفائی کر چکے ہیں دوسری جانب آئر لینڈ، عرب امارات، نیدر لینڈ اور زمباوے کی ٹیموں نے کولیفائن راؤنڈ کھیل کا ٹی ٹورنمنٹ میں جگہ بنا لی ہے دو سو سیلیا میں ہونے والے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم سے خطرناک کھیل کی پیش گوئی کی جا رہی ہے پاکستان کے پاس کوالٹی بارنگ اٹیک موجود ہے جو حریفوں کے چکے چڑھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے پاکستانی اٹیک یہ قیادت سپر سار بولر شاہین شاہ فریدی کر رہے ہیں تو دوستو سپورٹ کرتے رہیے قومی ٹیم کو اور مزید کرکٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اپنا بہت سا خیال لگیے گا اللہ نگے بان موسیقی